اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ خیر خیریہ سے ہیں کیٹی کے سپیکٹر کیٹی کے سپیکٹر ایک آئی ڈیا ہے مجھے چاہے پی لیں دیں بہت سم تھنڈا ہے نا تھوڑا انہوں نے question یہ کیا ہے کہ debit credit کے بارے میں بتائیں اور جو ہمارا recoverable amount ہے اس کو ہم کیسے filter کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا فارمنٹ بنایا ہوا ہے debit credit کا اور balance کا اب جی debit کیا ہے credit کیا ہے یہ ایک الگ سے بیس ہے لیکن میں آپ کو simple اتنا بتا دوں اگر آپ کسی company میں کام کر رہے ہیں نا اب اگر آپ business کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کے بعد debit وہ ہے جو آپ کے پاس آیا اور آپ کا credit وہ ہے جو آپ سے گیا ٹھیک ہے بس اتنا آپ نے سمجھ لینا ہے اب دیکھیں first January 2022 کی میں نے یہاں پہ entry کر دی description میں یہ لکھنا چاہا رہا ہوں یہ first January کو ہم نے business شروع کیا یا پھر ہم نے balance لیا تو یہ ہمارے پاس بنے گا opening balance ٹھیک ہے opening balance ہمارے پاس بن گیا اور اس کے بعد ہم opening balance چونکہ پیسہ پیچھے سے آ رہا ہے ہمارا اپنا ہی پیسہ ہے جو کہ پچھلے سال کا تھا تو اب ہم یہاں پہ اس کی entry کر دیں فار ایسیمپل یہ 60 thousand تھا تو یہ debit میں جا کے انٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب balance کے اندر ہم کیا کرتے ہیں debit میں سے credit کو minus کر دیتے ہیں تو last میں balance automatically ہمارے پاس 60 thousand آ گیا اب میں نے آپ کے کہا تھا آپ سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں جب آپ expense کرتے ہیں خرچہ کرتے ہیں تو وہ آپ کا کیا ہے credit ہے ٹھیک ہے debit credit یہ الگ سے subject ہے اور bank کسی اور طریقہ سے deal کرتا ہے business کی اسی اور طریقہ سے deal کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں یہ simple سا طریقہ بتا رہا ہوں اب آپ گئے جناب second جنوری 2022 میں اور آپ نے یہ utility bill جو ہے وہ payment کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کی entry کہاں پہ کریں گے credit side پہ تو credit side پہ آپ نے کیا کرنا ہے میں نے for example forty five thousand کا bill میں نے payment کر دیا تو اب آپ کے بعد balance automatically آنا چاہیے یہاں پہ ہم کیا function لگائیں گے یہاں پہ function لگائیں گے if کا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی value ہو یا یہاں پہ کوئی value ہو تو پھر کیا ہو balance میں debit جمع ہو جائے اور credit اس میں سے minus ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ and بھی لگا دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں دو logical test جو ہے اس کو کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ اگر یہاں پہ equal to zero ہے اور یہ بھی equal to zero ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا کرے یہاں پہ اس column اس cell کو خالی چھوڑ دے نہیں تو جو value فالس کی صورت میں کیا ہے کہ balance plus debit اور minus یہ والا credit ٹھیک ہے بس اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے just enter کو آپ نے press کر دینا اب آپ کے پاس یہاں balance آ چکا ہے fifteen thousand ٹھیک ہے اب just آپ اس کو نیچے تک ڈریک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے sale of debit اور credit کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا تین جنوری دو ہزار بائیس کو آپ نے کیا کیا تین جنوری دو ہزار بائیس کو آپ نے sale کی ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ sale record کر دیا اور sale کو میں نے 45,000 کو record کیا تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس جو balance ہے وہ دوبارہ پھر 60,000 ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم نے تین جنوری دو ہزار بائیس کو ہی expense کر دیا اور وہ کونسا expense تھا سیدری پیمنٹ کر دی ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا لکھیں گے سیدری پیٹھ تو ہم نے پیسے پیمنٹ کی ہے فار ایزمپل 15,000 کی تو اب یہ دیکھیں آپ کے پاس پھر 45,000 بن گیا تو جو آپ expense کریں گے اس کو credit میں لکھتے چلے جائیں گی جو آپ پیسہ آپ کے پاس آئے گا کہیں سے اس کو debit میں لکھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ debit credit کو maintain کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو انہوں نے question کیا ہے کہ جی recoverable amount کو ہم کیسے filter کر سکتے ہیں recoverable فیلٹر کا طریقہ تو وہ یہ control shift اور L کو press کریں تو filter لگ جاتا ہے لیکن recoverable amount کو کیسے filter کریں گے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے دیکھیں اگر یہاں پہ میں نے کسی سے فار ایزمپل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری amount تھی 50,000 اور اس سے میں نے 40,000 لے لیا ہے تو اب کیا ہوگا یہ minus یہ ہے تو یہ اب 10,000 روپے اس کی طرف رہتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے میں یہاں پہ نیچے آ گیا اور اس کا تھا 50,000 اور اس نے مجھے دے دیا یہاں پہ 25,000 تو میں نے نیچے جب کیا تو اس کا رہ گیا 25,000 تو جب آپ filter میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی amount ہے اور یہ آپ کی receipt ہے میں نے یہاں پہ receipt لگ دیا اور یہ آپ کا balance ہے ٹھیک ہے جب آپ filter میں جائیں گے اور اس کو یہاں پہ control shift L سے filter لگا دیں گے control shift اور L سے filter لگا دیں گے تو اب جب آپ اس کو filter کریں گے تو آپ یہاں پہ کیا لگائیں گے number filter اور آپ apply کریں گے جی greater than zero کا جب greater than zero کا آپ apply کریں گے تو وہ balance جو کہ zero ہوگا مطلب میں نے یہاں پہ ابھی filter تو لگا دیا کوئی effect آپ کو نظر نہیں آیا اس کی وجہ کہ اس شخص سے میں نے پچاس ہزار لینے تھے اور اس نے مجھے پچاس ہزار دے دیئے تو اب balance کیا ہو گیا zero ہوگیا تو اب اگر میں جا کے یہاں پہ number filter میں greater than zero کروں گا تو آپ کے پاس یہی دو آئیں گی جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں otherwise zero اس میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے so thank you very much for watching ایک ہی ویڈیو میں میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو دونوں چیزیں سمجھا دوں میں سمجھا سکا نہیں سمجھا سکا اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کے comments نے اور آپ کے likes اور share ہ اللہ ڈیو میں دا ہے so